السلام علیکم بیوورز ویلکم بیک ٹو بی آر ایس فیزیولوجی پیج نمبر ہے ٹو فیفٹی فور اور ٹاپک ہے ہمارا پیتھو فیزیولوجی آف پیراثرائیڈ ہارمون یعنی اب ہم پیتھولوجیز پڑھیں گے پیراثرائیڈ ہارمون کی جس میں ویری فرسٹ ہے ہمارے پاس پرائیمری ہائپر پیراثرائیڈزم پرائیمری کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مسئلہ وہیں پر ہے جہاں پر لوکیشن ہے یعنی کہ ہمارے پاس پیراثرائیڈ گلینڈ کے اندر مسئلہ ہے تو it is most commonly caused by پیراثرائیڈ ایڈینومہ ٹھیک ہے پرائیمری ہائپر پیراثرائیڈزم کا cause کیا ہے پیراثرائیڈ ایڈینومہ اب پیراثرائیڈ ایڈینومہ ہے تو پیراثرائیڈ یعنی پیراثرائیڈ ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیز ہوگا پیراثرائیڈ ہارمون بہت زیادہ ریلیز ہوگا تو اس کا کام کیا ہے سیرم کی کیلشیم کنسنٹریشن کو بڑھا دینا ہائپر کلسیمیا کرائے گا اور کیلشیم اور فوسفیٹ ایک دوسرے کے انٹاغونسٹ ہیں کیلشیم انکریز ہوگا تو فوسفیٹ ڈیکریز ہوگا تو ہائپو فوسفیٹیمیا کرائے گا ہائپر کلسیمیا along with ہائپو فوسفیٹیمیا تو فوسفیٹ گیا کہاں فوسفیٹ تو گیا سارا یورین میں تو انکریز فوسفیٹ ایکسکریشن اندہ یورین that is called فوسفیٹ یوریک ایفیکٹ آف پیراثرائیڈ ہارمون اس کے علاوہ انکریز یورینری کیلشیم ایکسکریشن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پیراثرائیڈ ہارمون آگیا بہت زیادہ کیلشیم ہماری باڈی میں آگیا یعنی سیرم کے اندر ہمارے ایسی ایف کے اندر بہت زیادہ کیلشیم آگیا اب ایسی ایف کو تو اتنا کیلشیم چاہیے بھی نہیں تھا جتنا کیلشیم پیراثرائیڈ ایڈینوما کی وجہ سے ہماری باڈی میں آگیا تو یہ ایسی ایف کیا کرے گا انکریز کرے گا یورینری ایکسکریشن آف کیلشیم ٹھیک ہے اب آپ کو بتائیں کہ پیراثرائیڈ ہارمون کا میکنیزم کیا ہے سائیکلک ایم پی تو انکریز یورینری سائیکلک ایم پی اور پیراثرائیڈ ہارمون ہماری بونز کی ڈی منرلائزیشن کراتا ہے تو انکریز بونز ڈی منرلائزیشن یا ریز آپشن تو پیراثرائیڈ ہارمون یا پرائمری ہائپر پیراثرائیڈزم کے کیا ایفیکس ہیں انکریز سیرم کیلشیم ڈیکریز سیرم فوسفیٹ انکریز یورینری فوسفیٹ انکریز یورینری کیلشیم انکریز یورینری سائیکلک ایم پی and our bone will go shut down یعنی ہماری ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائیں گی اللہ نہ کرے تو bones کی resorption یا bones کی demon realization ہو جاتی ہے تو ہاپفولی آپ کو ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا یہ جو پوائنٹ میں نے یلو سے highlight کیے ہوئے سی پی ایس پی یہی پہ آپ کا دماغ گھوماتی ہے تو بی کلیئر آپ اپنے concept کلیئر کر کے اس کو easily mark کر سکتے ہیں کہ کیلشم اور فوسفیٹ ایک دوسرے کے antagonist ہیں اور پیراثرائیڈ ہارمون کا فیوریٹ کیا ہے کیلشم لیکن کیلشم اگر ضرورت سے زیادہ ہوگا تو باڈی اس کو باہر نکال کے پھیکے گی تو ہائپر پیراثرائیڈیزم میں یورینری فوسفیٹ بھی انکریز ہوتا ہے اور یورینری کیلشم بھی انکریز ہوتا ہے یہی ایک confusing point ہے point number 3 اور 4 اس کو آپ اچھے سے highlight کر لیں اچھے سے یاد کر لیں ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ you will clear your exam جی تو ویورز اب ہم second pathology discuss کرتے ہیں یہ بھی ہائپر پیراثرائیڈیزم سے related ہے لیکن اس میں پیراثرائیڈیز نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہیمورل ہائپر کیلسیمیا of malignancy یعنی کوئی بھی ٹیومر ہماری باڈی میں ہوتا ہے تو بہت کچھ ٹیومر ایسے ہوتے ہیں جو پیراثرائیڈیزنگ ٹیومرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہائپر کیلسیمیا of malignancy کیوں ہوتا ہے it is caused by پیراثرائیڈیزنگ پیپٹائیڈ that is secreted by some malignant tumors like the breast cancer and the lung cancer اس کے بھی same وہی ایفیکٹ ہوتے ہیں کس کے پیراثرائیڈیزم پیپٹائیڈ کے بھی وہی same ایفیکٹ ہوتے ہیں جو پیراثرائیڈیزم کے ہوتے ہیں یعنی یہ بھی سیرم کی کیلسیم کنسیٹریشن کو بڑھا دیتا ہے یہ بھی بونز کی ڈیمنریزیشن یا резاپشن کرائے گا انکریز کرے گا رینل کیلسیم ری ایبزاپشن کو اور ڈیکریز کرے گا رینل فوسفیٹ ری ایبزاپشن کو ٹھیک ہے یعنی کیلسیم چاہیے یہ بھی بہت زیادہ کیلسیم کو باڈی میں لے کر آئے گا تو یہ انکریز کرے گا سیرم کیلسیم کو ہائیپر کیلسیمیا کرائے گا اب کیلسیم کا الٹا یعنی کیلسیم کا فوسفیٹ کو نکال کے کہاں باہر پھینکا یورین میں تو انکریز یورینری فوسفیٹ ایکسکریشن فوسفیٹ یوریا کرائے گا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پیراثیرائیڈ ہارمون نہیں ریلیز ہوتا پیراثیرائیڈ گلین سے بلکہ پی ٹی ایچ ریلیٹڈ پیپٹائیڈ ریلیز ہوتی ہے ملیگنین ٹیومر سے تو پیراثیرائیڈ ہارمون کا لیول کیا ہوگا کم ہوگا یعنی کہ باڈی میں ہائپر کیلسیمیا تو ہے لیکن پیراثیرائیڈ ہارمون کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پی ٹی ایچ ریلیٹڈ پیپٹائیڈ وچہ سیکریٹیڈ بائی ملیگنین ٹیومرز اور کیلشم ہائی ہونے کی وجہ سے باڈی پیراثیرائیڈ ہارمون کو سلا دیتی ہے کہ بھائی تمہاری ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کیلشم ہے ہماری باڈی میں ٹھیک ہے تو پیراثیرائیڈ ہارمون کا لیول لو ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں انہیبیٹرز آف بون ریزاپشن یعنی کہ انہیبیٹرز آف بون ریزاپشن دیے جاتے ہیں جس میں ایٹیڈورنیٹ ہے پیمیڈورنیٹ ہے اور فیوراسمائیڈ ہے فیوراسمائیڈ سے ریلیٹڈ بہت کچھ پوچھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے لیوب ڈائیوریٹکس ہے اس کا کام ہی الیکٹرولائیڈ کی کمی کروانا ہے تو اگر بہت جیسے کیلشم ہے نا یہ ہائپو کلسیمیا کرواتا ہے تو کیونکہ اس کنڈیشن میں ہائپر کلسیمیا ہے نا تو یہ کیلشم کی ایکسکریشن میں ہیلپ کرے گا تو فیوراسمائیڈ کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ملگننٹ ٹیومرز ریلیٹڈ ہائپر کلسیمیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا یوز کیا جائے گا فیوراسمائیڈ یوز کیا جائے گا تو ہاپفولی یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دونوں کی بیثولوجیز کا ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پرائیمری ہائپر پیراثراریڈزم ورسس سیکنڈری ہائپراثراریڈزم اور پیٹی ایچ ریلیٹڈ ملگننسی یا ہائپر کلسیمیا آف ملگننسی is what تو ہاپفولی یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر میں نے کوئی مسٹیک کی ہے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں کریک کر دیجئے اگر ویڈیوز یوسفل ہیں تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے thank you so much for watching my videos